اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اور میری بیٹی کراچی جا رہے ہیں تو ٹکٹ پرچیز کرنا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ جنہ ایونیو کا ڈبل روٹ ہے اور یہ سیدھا پاک سیکٹریٹ تک جاتا ہے اور ڈی چوک بھی یہی پر ہے جہاں دھرنا وغیرہ ہوتا ہے اور یہ سیرین ایر کا آفیس آ گیا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ سامنے کیٹ جا رہی ہے اور میری بیٹی کو کیٹس بہت پسند ہیں اور ہمیں چاہیے جو ہماری گلی میں یہ جو کیٹس وغیرہ ہوں یا ڈاکس ہوں تو ان کو بھی کھانے کو ضرور دینا چاہیے ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور کیونکہ یہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور یہ دیکھیں یہاں کیٹ کے لیے دودھ بھی رکھا ہوا ہے اور میں ان کا آفیس اندر سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں ان کا ایک آفیس ایف سیون میں بھی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پلین انہوں نے ڈسپلی پر رکھا ہوا ہے سیرین ائرلائن زیادہ سیف ہے اور ان کے جہاز بھی بہت اچھے ہیں اور پی آئی اے کے جہاز تو کوئی گر چکے ہیں اس لیے اب تو پی آئی اے سے ڈر ہی لگتا ہے اور اس لیے ہم سیرین سے جا رہے ہیں اب ایک اور نئی ائرلائن آ چکی ہے پاکستان میں سیالکوٹ کی میں اور میری بیٹی جا رہے ہیں تو اس لیے میں نے دو ٹکٹ پرچیز کر لیے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور ابھی تھوڑا سا سمان بھی لینا باقی ہے ویسے تو ساری شاپنگ کر لیے ہیں لیکن کبھی شاپنگ پوری نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ ضرور رہ جاتا ہے اور جو سمان رہ گیا ہے وہ میں ساتھ ہی لیتی جاؤں گی کیونکہ کل سوپہ دس بجے کی فلائٹ ہے اور جو تھوڑی بھوت پیکنگ رہ گئی ہے وہ بھی ابھی کرنی ہے اور یہ دیکھیں پرینڈ یہ فریسکو شاپ بھی آ گئی ہے اور یہ پرینڈز دیکھیں یہ اسلامباد کا فیمس سیور فوڈز بھی آ گیا ہے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور سورج جو ہے وہ بلکل سامنے ہے اور یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پر سینٹورا سمال ہے اور ہم فلائی اوور سے جا رہے ہیں اسلامباد کا موسم تو کافی ڈھنڈا ہے لیکن کراچی میں سردی زیادہ نہیں ہوتی اس لئے میں نے کپڑے شیفون کے بھی رکھے ہوئے ہیں اور گرم کپڑے میں نے نہیں رکھے صرف میں نے دو شال رکھی ہیں اب ہم سرینگر ہائیوے آ گئے ہیں اور پہلے اس کا نام کشمیر ہائیوے ہوتا تھا لیکن اب اس کا نام سرینگر ہائیوے کر دیا ہے ہم سرینگر ہائیوے سے ائرپورٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دوسرا میٹرو سٹیشن آ گیا ہے اور باقی جو میٹرو سٹیشن ہے وہ آگے بن رہے ہیں اور کنسٹرکشن بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہے یہ میٹرو کا سٹیشن بن رہا ہے اسے یہ جی نائن سے ڈائریکٹ ائرپورٹ تک کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی لوگوں کے لئے کافی اچھا ہو جائے گا جو ائرپورٹ سے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ جو ہے وہ بلکل اسلام آباد سے نکل کر باہر ہے پشاور موٹر وے کی سائٹ پر ہے اور ہماری فلائٹ جو ہے دس بجے کی ہے ہم گھر سے آٹھ بجے نکل آئی تھے ویسے تو وائرس کی وجہ سے ہمیں ٹریول نہیں کرنا چاہیے لیکن خندان میں کوئی شادی وغیرہ پہ جانا پڑتا ہے اور ویسے تو گھری میں رہنا چاہیے لیکن بعض وقت مجبوری نکلنا پڑ جاتا ہے یہاں پر کافی رش لگا ہوا ہے اور پیسنجرز کے علاوہ جو ہے وہ کسی ایکسٹر بندے کو نہیں جانے دے رہے ہیں سوائے ڈرائیور کے جن لوگوں کے فلائٹ ہے وہی لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں اور جن کی فلائٹ نہیں ہے وہ لوگ یہی سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھیں کتنا رش لگا ہوا ہے اور یہ ٹکٹ دیکھ کر انٹری کر رہے ہیں اب ہم ائرپورٹ کی سائٹ پر جا رہے ہیں اور ابھی صبح جو ہے موسم بہت تھنڈا ہے اب دیکھیں کراچی میں کیسا موسم ہوتا ہے اور ویسے تو وہاں ریلیٹیوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام کی تھنڈ ہے اور جن کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اللہ انہیں صحت دے اور اللہ جو ہے اس وائرس سے پورے پاکستان کو پوری دنیا کو اس سے محفوظ رکھے اور جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ ان کے بھی مغفرت کرے اور یہ دیکھیں یہ سائٹ کا ویو ہے اور بہت بڑا کھلا ایریا ہے بہت خوبصورت راستہ ہے اور یہ پاکستان کا بہت بیزی ائرپورٹ ہے اور یہاں پر جو ہے صبح بہت فوق تھا پہاڑ بھی زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے اور یہاں ایک اور سیکیورٹی چیک ہوتا ہے پھر اس کے بعد جانے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کشمیر کے بارے میں بھی کافی بینرز لگے ہوئے ہیں اور کشمیر میں بھی کرفیو لگے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور اللہ ہمارے کشمیری مہنوائیوں پہ بھی رحم کرے یہ دیکھیں یہ پارکنگ جو ہے یہ رائٹ سائٹ پر ہے اور یہ پہلے جو ہے یہ ڈپارچر انٹرنیشنل فلائٹ کا آتا ہے اور پھر ڈومیسٹک کا اور یہ ڈپارچر جو ہے یہ گراؤن فلور پر ہے اب میں اسلام آباد ائرپورٹ آ گئی ہوں اور یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت ائرپورٹ ہے اور پہلے ائرپورٹ جو ہے بے نظیر ائرپورٹ پنڈے میں ہوتا تھا اور اب جو ہے اسلام آباد میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور یہ پشاور موٹروے کے راستے میں تھوڑا سائٹ پر ہے اور میں ائرپورٹ جو ہے تھوڑا دیر سے پہنچی ورنہ میں آپ کو پورا ائرپورٹ دکھاتی یہاں پر بھی بہت کم لوگ ہیں اور یہاں پر بھی بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور اب ہم ایسکیلیٹر سے نیچے جا رہے ہیں اور یہاں پر کووٹ کے وجہ سے بھی آج کے لیے سنیٹائزرز اور ٹیشو پیپرز بھی دے رہے ہیں اور یہ جو کووٹ کے ایس اوپیز ہیں اس کو بھی فالو کر رہے ہیں اور میں آپ کو فل ویو دکھاتی ہوں اور اب ہم پلین کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی یہ سوشل ڈسٹینسنگ منٹین کر رہے ہیں اور لائن بنا کر اندر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سائٹ پر جو ہے پی آئی اے کا پلین ہے اور اب ہم پلین میں بیٹھ چکے ہیں اور مجھے یہ سیٹ جو ہے ونگ کے ساتھ ملی ہے اور جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور ویسی بھی جب پلین ٹیک آف کر لیتا ہے تو باتوں میں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا لیکن مجھے یہ سیٹ ویسے بھی اچھی نہیں لگتی کبھی دھوپ نکلتی ہے تو کبھی بادل آ جاتے ہیں اور فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں